یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے وطن عزیز پاکستان کے خلاف ففتھ جنریشن وار شروع کر رکھی ہے جسے ہم پانچویں نسل کی جنگی حکمت عملی کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن اس جنگ کے کتنے مہرے اور کتنے زاویے ہوتے ہیں ان کا آدھا آج تک ٹھیک سے کسی نے نہیں کیا آج اسی جنگ کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے لارہے ہیں ففتھ جنریشن وار ایک ایسی جنگ ہے جس میں افواج کو آپس میں لڑوانے کی بجائے گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر نظریاتی جنگ چھیڑ کر لڑائی جاتی ہے پروپیگنڈا جنگ کی جاتی ہے پروکسی تنظیمیں جی اے سندھ پشتون تحفظ مومنٹ ٹی ٹی پی یا بی اے لے وغیرہ تخلیق کر کے ملک کے اندر شورش افواہ افراتفری مسلسل غلط معلومات پھیلا کر دشمن کی عوام اور فوج کی حوصلے پست کیا جاتے ہیں اس قسم کی جنگ میں جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا یعنی فیس بک ٹویٹر یوٹیوب وغیرہ ہے مزید کہانی سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آج کی ویڈیو میں ہم فیس بک پر موجود دشمن کے سلیپر سیلز کا انکشاف کریں گے فیس بک پر ایسے ایسے نمونے والی آئیڈیز موجود ہیں کہ خدا کی پناہ جنہیں انٹیلیجنس کی سپیلنگ تک نہیں آتی وہ بھی انٹیلیجنس آفیسر اور جنہیں فوج کی علف کا بھی پتا نہیں ہوتا وہ بھی فوجی بنے ہوئے ہیں لیکن ان سب کے درمیان کچھ مشکوک آئیڈیز بھی ہوتی ہیں جو کئی کئی مہ تک بینہ کسی پوسٹ کیے اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں وہ آئیڈیز کس کی ہوتی ہیں اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو کھنگا لیں تو آپ کو بے شمار ایسی آئیڈیز ملیں گی جو کئی مہینوں سے آپ کے آئیڈیز میں موجود تو ہوں گی لیکن ان آئیڈیز سے کوئی خاص پوسٹ وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے نہ ہی کبھی آپ کی کسی پوسٹ پر اس آئیڈیز سے کوئی کمنٹ یا لائک آیا ہوگا آپ کے پاس ایسی کئی آئیڈیز سے فرینڈ ریکویسٹ بھی آتی ہوگی جن کو آپ جانتے تک نہیں ہوں گے اور ان آئیڈیز میں کوئی خاص مواد بھی نہیں ہوگا سوائے دو چار پروفائل پکچرز اور ایک دو کور فوٹو کے تو سوال یہ ہے کہ ان آئیڈیز کا مالک کون ہے اور یہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں ہمارے پاس ایسی ہی غیر ایکٹیو آئیڈیز کی سیکڑوں فرینڈ ریکویسٹ آتی رہتی ہیں اور ہم ان میں سے اکثر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اصلیت کو جانتے تک نہیں لیکن آج تو حد ہی ہوگئی آج ہمیں ایک انٹیلیجنس بیورو کے نام کی آئیڈی سے بھی ریکویسٹ آگئی مزید کی بات تو یہ تھی کہ اس آئیڈی کی فرینڈ لسٹ میں پچاس کے قریب ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین بھی تازہ تازہ ایڈ ہوئے تھے جس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے سوشل میڈیای دانشور بینہ سوچے سمجھے سب کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر کے خود کو دشمن کے قریب کر دیتے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں یہ آئیڈیز دشمن کے سلیپر سیلز کی ہیں یہ آئیڈیز جالی ہوتی ہیں ان آئیڈیز سے کوئی خاص ورکنگ نہیں کی جاتی صرف دو چار پروفائل تصاویر اور ایک دو کور فوجو لگا کر آئیڈی کو پارک کر دیا جاتا ہے جب ہزاروں سوشل میڈیا کے مجاہدین ایڈ کر لیے جاتے ہیں تو پھر ایسی پارک کی ہوئی آئیڈیز کو بوقت ضرورت فوراں ایکٹیو کر دیا جاتا ہے یعنی جب ضرورت پڑے کہ کوئی پروپیگینڈا پھیلانا ہو کسی کی کردار کشی کروانی ہو فوج یا آئی ایس آئی کو بدنام کروانا ہو لبرلز کی مدد کرنی ہو یا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف داری کرنی ہو تو ایسی آئیڈیز سے کام لیا جاتا ہے سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ایسی آئیڈیز سے سوشل میڈیای مجاہدین کی حرکات پر بھی گہری نظر رکھی جاتی ہے اہم خطرناک سوشل میڈیا مجاہدین خصوصا لکھاری حضرات کی خصوصی لسٹ بنائی جاتی ہے چکے سے ان کی آئیڈیز کو ریپورٹنگ کے لیے اپنے میسٹر مائنٹ کو بھیجا جاتا ہے یہ کام اتنا خاموشی اور خفیہ طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے سادہ دماغ سوشل میڈیا کے مجاہدین سمجھ تک نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے آئیروز اپنی آئیڈی بند ہونے کی شکایات تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن وہ بند کون کرواتا ہے ہم نے کبھی اس پر سوچنے کی زہمت تک نہیں کی اس قسم کی کچھ آئیڈیز وہ بھی ہیں جو لڑکیوں کے نام سے سوشل میڈیا مجاہدین کے اکاؤنٹس میں موجود ہوتی ہیں اکثر ان باکس میں آ کر پرسنل معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتی ہیں تصاویر اور لوکیشن معلوم کرتی ہیں اور وقت پڑھنے پر بلیک میل یا قتل بھی کروایا جاتا ہے یہ ایک پورا نیٹورک ہے جسے دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیاں ففت جینریشن وار کے اہم مہرے کے طور پر چلا رہی ہیں اس نیٹورک میں لڑکے لڑکیاں اور ان سب کی آئیڈیز سمیت کچھ ایسی آئیڈیز بھی شامل ہیں جو بظاہر سوشل میڈیای مجاہدین بنے ہوئے ہیں دو تین سٹیٹس پاکستان اور پاک فوج کے حق میں دے کر محبے وطنوں کی سوشل میڈیا ٹیمز میں داخل ہونے کی کوشش تو کرتے ہیں پھر اندر کی خبریں اپنے ماسٹر مائنڈز تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اسی طرح کی آئیڈیز کے علاوہ بہت سے پیجز اور گروپز بھی پارک کیے جاتے ہیں جہاں لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے لڑکیوں کی تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ کی مسلسل پوسٹنگ کی جاتی ہے اور وقت آنے پر اپنا اصل کام شروع کر دیا جاتا ہے بنیادی طور پر ان پارک کی ہوئی سلیپر سیلز آئیڈیز کے مندرجہ زیل کام اور مقاصد ہوتے ہیں جیسے ہی محرم شروع ہو شیعہ ڈی پی اور کور لگا کر صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دو گالیوں اور فرقہ ورانہ آگ لگانے والی پوسٹس ویڈیوز کو مسلمانوں کے درمیان خصوصاً سنیوں اور وہابیوں کی آئیڈیز کے درمیان خوب شیئر کرو اور پوری کوشش کرو کہ سنی وہابی بھی گالیوں پر اترائیں ریبی الاول شروع ہوتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے ان کی پیدائش کی تاریخ کو آگے پیچھے کر کے سنیوں پر لانتان کرو سنی وہابی اور شیعہ میں فرقہ ورانہ آگ لگانی ہو تو اسی مناسبت سے ڈی پی اور کور تبدیل کر کے نفرت انگیز تقاریر اور مواد نشر کرنا شروع کر دو لیگیوں انصافیوں اور جیالوں میں پھوٹ ڈالنی ہو تو ان آئیڈیز کو استعمال کرو پاک فوج اور آئیس آئی پر لانتان کرنے کے لیے فوج مخالف مواد شیعہ کرنے کے لیے بھی انہی آئیڈیز کو استعمال کیا جاتا ہے گستاخ بلوگرز کو خوب سپورٹ کرو ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کرو ان کی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیعہ کر کے اور انہیں ہیرو بنا کر پیش کرو جبکہ مسلمانوں کو تنگ نظر اور شدت پسند بنا کر پیش کرو آئیس آئی کو دہشتگرد ایجنسی ثابت کرو اور پوری دنیا میں دہشتگردی کے پیچھے آئیس آئی کا ہاتھ بھی ڈھونڈو اسرائیل امریکہ انڈیا کی اصلیت لوگوں کو دکھانے والوں کی پاکستانی سوشل میڈیا مجاہدین کی آئیڈیز کی لسٹ بناو اور انہیں ریپورٹنگ کے لیے ایجنسیز کے ہیٹکوارٹرز بھید دو جو لوگ یا سیاستدان پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پر چلیں انہیں خوب خوب سپورٹ کرو اور جو ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا کہہ اسے تنگ نظر جاہل اور شدت پسند ثابت کرو امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی خوب تعریف کرو لیکن پاکستان کو دہشتگرد ملک کہو مسلمانوں کو تنگ نظر اور اسلام کو دہشتگرد مذہب ثابت کرنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتے رہو دوستو ان آئیڈیز کے مقاصد لا محدود ہیں یہ آئیڈیز خاموش سلیپر سیلز ہیں ایک ہی بندے کے پاس بیس سے تیس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ آئیڈیز ہوتی ہیں اور یہ مسلسل نئی آئیڈیز بنا کے پاکستانی سوشل میڈیای مجاہدین کے درمیان گھستے رہتے ہیں استعمال صرف اسی صورت کرتے ہیں جب اوپر سے کوئی حکم ملے خدا کے واسطے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے مسئلہ نہ بنائیں اور ہماری ان لڑکیوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو ہر فوجی والی ڈی پی لگانے والوں کی ریکویسٹ قبول کر لیتی ہیں انہیں فوجی سمجھ کر جو موچی بھی نہیں ہوتے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت دو کوڑی کی نہ بنائیں کسی بھی آرمی آفیسر کو سوشل میڈیا پر یونیفارم میں پکچرز اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے آخر میں ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ خدا آپ سب کا حامی و ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے